پیٹرولیم مسنوات مہنگی ہونے پر عوام آگ بگولہ مہنگائی کے نئے توفان کا خدشہ نگران حکومت کو کھری کھری سنا دیں بولے دو وقت کی روٹی کھانا محل ہو چکا بچوں کو بالیں یا پیٹرول کا خرچ پورا کریں حکومت غریب پر بوجھ ڈالنے کے بجائے اپنے اخراجات کم کریں حکومت نے پیٹرول پر دس روپے ارسٹھ پیسے فی لٹھر ایجسمنٹ کے نام پر ٹیکس ڈالا پیٹرول چھپیس روپے مہنگا ہونے کی وجہ پتا چل گئی ڈیزل پر چار روپے ارسٹھ پیسے فی لٹھر ایجسمنٹ وصول کی جائے گی پیٹرول پر لیوی کی شرعہ ساٹھ روپے اور ڈیزل پر پچاس روپے ہیں حکومت مجموعی طور پر پیٹرول پر ایک سو پچیس روپے پچیس پیسے اور ڈیزل پر پچاندھے روپے پینتالیس پیسے فی لٹھر ٹیکس وصول کر رہی ہے حالت اب ڈھوپتے سورج جیسی ہے آج ملک کو کئی چیلنجز کا سامنا ہے جب سب اکھٹے ہوں گے تو یہ بہران نہیں رہے گا چیف جسٹس کا سٹاف سیال ودائی خطاب جسٹس عمرتہ بندیال آبدیدہ ہو گئے نائے چیف جسٹس قاضی فائزی سا کل اپنے عہدے کا حلف اٹھائیں گے نواز شریف کی سربراہی میں نون لیگ کے لندن میں اہم بیٹھک قانونی ٹیم نے نواز شریف کو پاکستان واپسی کے لیے کلیرنس دے دی رائے دی پاکستان واپسی پر مقدمات میں مشکلات ترپیش نہیں نواز شریف کو مائنس کرنے والے خود مائنس ہو چکے نواز شریف نہیں خوشحالی کا دور واپس آ رہا ہے مریم نواز کی پارٹی دہنماؤں سے گفتگو کہا نواز شریف کا دیا ترقی کا سفر جاری رہتا تو آج بجلی گیس اور پیٹرول مہنگا نہ کرنا پڑتا نون لیگ سے اتحاد کیا تھا زیا کی باقیات سے نہیں لاہور نون لیگ کا گڑھ تھا اب گڑھا بن گیا کل کے حلیف آج کے حریب بن گئے پیپلز پارٹی اور نون لیگ آمنے سامنے ایک دوسرے پر تنز اور تنقید فیصل کریم کنڈی بولے کچھ جماعتیں ہر وقت بساکیوں کی تلاش میں رہتی ہیں کہا سندھ آنے والوں نے دور اقتدار میں کتنے دورے کیے اداروں کے پیچھے چھپنا اچھی بات نہیں اور پیپلز پارٹی کی کارکردگی ہمیشہ سفر بٹا سفر رہی بھٹو زندہ ہے کہ سوا پیش کرنے کو کچھ نہیں بھٹو زندہ نہیں مر چکا ہے نون لیگ کا پیپلز پارٹی کو جواب حنیف آباسی بولے پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر الیکشن لڑنے کا کبھی نہیں کہا نواز شریف واحد امید ہے جو ملک کو بچا سکتا ہے